بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدت من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا تو اسر وتمم بالخیر لیسن نمبر ففٹین آج انشاءاللہ ہمارے دمائر جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور آج ہم جو مؤنث کے لیے جمع مؤنث کے دمائر ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے تو جب ہم منفصل دمیر کی بات کرتے ہیں دی ٹیسٹ پروناؤن تو اس میں انتنہ آئے جائے گا آپ سب عورتیں اور جب اس کے ساتھ ہم متصل دمیر کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کنہ انتنہ اور کنہ دونوں میں جو چیز کامن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کی اوپر تشدید ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا انتنہ اور کنہ اور جب ہم فیل کی بات کریں گے تو اس میں ذہب تنہ تم سب عورتیں گئیں اور اس میں بھی نون کی اوپر تشدید ہے تو اس میں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ منفصل دمیر متصل اور فعل میں تینوں میں نون کی اوپر تشدید آئے گی تو انتنہ کنہ اور ذہب تنہ جب ہم نے میسکولین کے لیے سیکھا تھا تو اٹواز ذہب تم تم سب مرد گئے اور جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سب عورتیں گئیں تو ہم کہیں گے ذہب تنہ اور پھر سپیشل مضاف ہمارے پاس آج دو آگئے ہیں دو اور اس میں ہے قبلہ جس کا مطلب ہے پہلے اور بعدہ جس کا مطلب ہے بعد اور یہ تقریباً اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے اب عربک میں جب ہم ان کے استعمال پڑھیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا معنی تقریباً سیم ہوتا ہے لیکن استعمال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اب اس ایجول یہاں پہ اگر آپ منفصل دمیر کی بات کریں تو فیمنین واحد کیلئے ہم کہیں گے انتی اور جب ہم اسے اٹیسٹ پروناؤں جو متصل کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کی اور فرکزمپل آپ کہتے ہیں انتی زینبو آپ زینب ہے یا تم زینب ہو ہادہ کتابو کی یہ تمہاری کتاب ہے تو انتی کے لئے جو اٹیسٹ پروناؤں آئے گا وہ ہوگا کی ہادہ کتابو کی یہ تمہاری کتاب ہے اور جب ہم پلورل کی بات کریں گے جم ہے تو ہم کہیں گے کہ انتنہ تم سب اور اسی طرح سے جب ہم متصل دمیر کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کنہ جیسے یہاں پہ ہے انتنہ مسلماتن تم سب مسلمان ہو یا تم سب مسلمان عورتیں ہو اور اللہ ربکنہ اللہ تم سب کا رب ہے تو اگر آپ کو یاد ہو میں اسکولین کیلئے ہم نے کہا تھا اللہ ربکم اور یہاں پہ ہو گیا اللہ ربکنہ اللہ تم سب کا رب ہے اور یہاں پہ جب آڈینس صرف اور صرف فیمنن یعنی مؤنث ہوں گی چاہے وہ دو سے زیادہ ہوں مطلب جتنے بھی ہوں لیکن صرف آڈینس کا مؤنث ہونا ضروری ہے تو پھر وہاں پہ انتنہ اور کنہ استعمال کیا جائے گا اور اگر مکسٹ آڈینس ہوگی تو آپ کو پتا ہے پھر اس میں جو سیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے اور جب ہم فیل کی بات کرتے ہیں تو ایک کے لیے ہم کہتے ہیں انتی ذہبتی علی المدرسطی علی المدرسطی جیسے تو ایک عورت سکول گئی اور جب ہم دو سے زیادہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے انتنہ ذہبتنہ علی المدرسطی تم سب عورتیں سکول گئیں تو ابھی ہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کا دیکھئے جیسے انتنہ اور ذہبتنہ اس میں کافی سمیٹری ہے ذہبتنہ علی المدرسطی تم سب عورتیں سکول گئیں تو اب یہ ہمارا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہوگی اب انشاءالہ ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں الدرسو الخامس عشرہ لیسن نمبر ففٹین الفتیاتو اب آپ کو پتائے کہ فتیاتو جو ہے یہ فتاتن کی جمع ہے تو الفتیاتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو یہ بہت ہی خوبصورت گریٹنگ الحمدللہ جو کہ ہمیشہ جب بھی ہم کسی سے ملیں اور چاہے اس میں تھوڑا سا بھی پواز آ جائے تھوڑی سی بھی اگر آپ میں گیپ آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ملیں تو پھر ہم سیم گریٹنگ سے ہی ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نوجوان خواتین آپ پر یا خواتین آپ پر سلامتی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو زینب وعلیکم السلام اب آپ کو ہی ہاں پہ پتا ہے کہ میم ساکن کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وعلیکم السلام جی دعا بھی ہے یہ بالکل اور گریٹنگ بھی ہے تحیات بھی ہے ورحمت اللہ وبرکاتو تو اب آپ کو بتا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے رحمت اللہ یہ بھی مداف مدافلے ہے وبرکاتو برکاتن کی جمع ہوگی برکاتن تو برکاتو اس کی برکتیں تو یہ بھی مداف مدافلے ہی ہو جائے گا من انتن من انتن یا اخواتو من انتن یا اخواتو اے بہنو آپ کون ہو تو اب یہاں پہ یا تم کون ہو من آپ اس کو مقتدہ بنا لیں اور انتن کو خبر بنا لیں اور یا اخوات کو آپ کا یہ حرف انعداء اور منادہ ہو جائے گا احدا ہنہ ان میں سے ایک نحنو بناتو شیخ عباسن نحنو مقتدہ اور بناتو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مداف کے طور پہ آیا ہے تو اس کے بعد الشیخی جو ہے اس لیے یہ مجرور ہے اور اباسن جو شیخ صاحب کا نام ہے وہ اباس ہے تو جو بھی نام آپ آگے والے ناؤن کے لئے استعمال کریں گے یہ بدل کے طور پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس کا اراب وہ ہی ہوگا کیس انڈنگ وہ ہی ہوگی جو اس سے پہلے والے ناؤن کی ہوگی نحنو بناتو شیخ عباسن ہم شیخ عباس کی صحبزادیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے پچھلے لیسن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی الف مقصورہ کسی بھی لفظ کے آخر پہ آئے گا اور جب اس کو ہم اٹیشت پروناؤن کے ساتھ یعنی متصل دمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر اس کا رول یہ ہوگا کہ یہ الف مقصورہ یہ ہے یہ نارمل الف میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا احدا ہنہ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی الف مقصورہ اٹیشت پروناؤن کے ساتھ آئے گا کوئی بھی اٹیشت پروناؤن ہو وہ جب بھی جیسے اور اس طرح سے یا المتقلم اور نا یا المتقلم کے ساتھ تو دیفنیٹلی نہیں آئے گا لیکن اس سے ہٹ کے باقی جتنے بھی اٹیشت پروناؤن ہیں اس کے ساتھ یہ الف مقصورہ جو ہے یہ نارمل الف میں تبدیل ہو جائے گا ان میں سے ایک ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں زینب آپ کو پتا ہے کہ زینب کی اوپر تنویر نہیں آئے گی کیونکہ یہ خواتین کے ناموں میں سے ہے اور ان کی اوپر تنویر نہیں آتی اہلن وسہلن ومرحبن یہ ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ام کنہ استادہ تی اب ام کنہ آپ کی والدہ استادہ تی میری استادہ ہیں تو ابھی ہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ دونوں کنسٹرکشنز مضاف مضاف الہی ہیں تو ام کنہ مبتدہ اور استادہ تی خبر بن جائے گا کیف حالو ہا وہ کیسی ہیں حالو ہا اب ہا اٹیشٹ پروناؤن اور ہا ریفرز تو ہو یہ ہا کس کی طرف یا کس کے لئے استعمال ہوا ہے ام ام کے لئے تو کیف حالو ہا وہ کیسی ہیں یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اٹیشٹ پروناؤن یوز کریں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دمیر جو ہے یہ کس کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو آپ کی آپ کو خوش آمدید اور تمہاری ماں میری استاد ہے وہ کیسی ہے احدا ہنہ ان میں سے ایک ہیا بخیر والحمدللہ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم جب بھی بات کریں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں انتہائی ضروری ہے اللہ کا شکر کرنا کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر آپ میرا شکر ادا کریں گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا اور آپ کو پتا کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ شروعی الحمدللہ سے ہوتی ہے تو ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ زینبو اینہیہ الان اینہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے قیفہ بھی استعمال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بھی یہ دونوں جو ہیں یہ اسم الاستفہام ہیں اور یہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں نہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سارے اسم الاستفہام نہ کر رہے ہیں سوائے من کے من جو ہے یہ معرفہ کے طور پر کہ یہ ایک ظرف ہے اور یہ ہمیشہ اس کے اوپر زبر آئے گی اور یہاں پہ ہیہ مبتدہ بن جائے گا اور اینہ جو ہے وہ خبر بن جائے گا احداہنہ ان میں سے ایک اور الان آپ کو پتا کہ یہ وقت کے لئے استعمال ہوئے ہیہ الانہ فی الریاضی اس وقت وہ ریاض میں ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ جو شہروں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان کے اوپر تنمین اور زیر نہیں آتی لیکن جب بھی آپ جب بھی اس کے ساتھ اللہ جائے گا جب بھی نام کے ساتھ اللہ جائے گا جیسے الریاد ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ زیر کو قبول کر لے گا زینبو زینب متہ ذہبت وہ کب گئیں اب ذہبت آپ کو پتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے پاسٹین سے اور یہ واحد مؤنت کے لئے استعمال ہوتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ قبلہ جو ہے اس کے بعد جو ناؤن ہے یہ مجرور ہے تو یہ اس لئے کہ قبلہ جو ہے یہ سپیشل مداف کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مداف کے بعد جو ناؤن آئے گا مداف علیہ ہی آئے گا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا تو ان میں سے ایک وہ ایک ہفتہ پہلے گئی تھی زینبو من ذہبا معاہ اس کے ساتھ یا ان کے ساتھ کون گیا من ذہبا معاہ اس کے ساتھ کون گیا احداہنہ ان میں سے ایک ذہبا معاہ اخونا ابراہیمو اب یہاں پہ ذہبا معاہ اخونا تو یہاں پہ ہمارا بھائی ان کے ساتھ گیا تو یہ کافی تھا لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخونا ابراہیمو تو یہاں پہ ابراہیم لگانے سے یہ اس کی جو اخو ہے اس کے لئے بدل کے طور پر سبسٹیٹوٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اخو جو ہے یہ مرفوع ہے تو جو اعراب یعنی بدل سے پہلے یا آخری ناؤن سے پہلے والے کا ہوگا آخری ناؤن کا یا جو ناؤن بدل ہوگا اس کا بھی اعراب سیم ہوگا تو اس کے پر پیش آئے گی ہمارا بھائی ابراہیم ان کے ساتھ گیا اب یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فیلیا ہے کیونکہ یہ فیل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فیلیا میں ہم نے مبتدہ خبر نہیں دیکھنی بلکہ جملہ فیلیا میں ایک فیل ہوگا اور اس کے ساتھ ایک فائل ہوگا جو کہ کام کرنے والا ہوگا تو اب یہاں پہ اب اخونا یا ابراہیمو بیسکلی کام کرنے والا ہے تو رہا بھائیل ہوگا اور ابراہیمو جو ہے وہ فائل ہوگا کام کرنے والا ہوگا میں آپ کو پتا ہے کہ ماہ جو ہے یہ بھی سپیشل مدافع کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہا جو ہے یہ اٹیشٹ پروناؤن یہاں پہ آگیا اور ہا ریفرس ٹو دمہ دریوب ماں کی طرف اس کی جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے زینبو کیفہ حالکنہ اب زینب پوچھتے کہ آپ سب عورتیں کیسی ہیں آپ سب کیسی ہیں حالکنہ اب جو آرڈینس ہے اس کے سامنے زینب کے سامنے وہ ساری کی ساری عورتیں ہیں احداؤنہ ان میں سے ایک نحنو بخیرن والحمدللہ ہم سب خیریہ سے ہیں اور الحمدللہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نحنو جو ہے یہ ہم یعنی وی کے لئے استعمال ہوتا ہے نحنو بخیرن والحمدللہ الحمدللہ ہم خیریہ سے ہیں زینبو زینب فی ای مدرستن انتنہ آپ کس سکول میں ہیں یا کونس سکول میں ہیں ایون کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایون جو ہے یہ ہمیشہ مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو کہ حرف جر فی آ گیا ہے تو یہ یہاں پہ یہ مجرور ہو گیا اور مدرستن مجرور اس لیے ہے کیونکہ یہ مداف الہی ہے ایو کا یا ایی کا تو فی ای مدرستن انتنہ تو انتنہ جو ہے وہ مقتدہ بن جائے گا اور فی ایی مدرستن خبر بن جائے گا آپ کس سکول میں ہیں احدا ہننا ان میں سے ایک نحنو فی المدرست المتوسیطتی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیکنڈری سکول میں ہیں نحنو فی المدرست المتوسیطتی زینبو متا اختبار کننا اب یہ اختبار کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ تلوصل ہے اور کیسے پتہ جالے گا یہ چھوٹی سی ساد جو اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حمزہ تلوصل ہے متا اختبار کننا آپ کا امتحان کب ہے احدا ہننا ان میں سے ایک اختبارنا بعد شہر اب یہاں پہ بعدہ کب استعمال آ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ناؤں جو ہے وہ مجرور ہے یہاں پہ اختبار کننا تمہارا یا تم سب کا اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو وہ پھر کیا کہیں گی اختبارنا ہمارا امتحان بعد شہر ایک ماہ بعد ہے کیا آپ سب آج وہ سکول گئی تھی اب یہاں پہ بھی آپ دیکھئے کہ جب بھی زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آج کیا آپ آج سکول گئی تھی تو ہمارے پاس یہ فعل ماضی یعنی پاس ٹنس آ گیا احدا ہننا ان میں سے ایک نعم ذہبنا ورجعنا ہاں ہم gakی اور واپس آ گئی تو ذہبنا ورجعنا ہم گئی اور ہم واپس آئیں ذہبہ سے ذہبنا اور رجعا ایک اور فعل آپ کے سامنے آ گیا ہے رجعا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا تو ذہبنا ورجعنا ہم گئی اور واپس آ گئی اب یہاں پہ میں میں نے آپ کے ساتھانے کے لئے کیونکہ کافی ہمارے سامنے جو ہے وہ سپیشل مداف آ رہے تھے تو الحمدللہ یہ ایک آپ کے سامنے ایک لسٹ آگئی ہے ان ظروف کی یا ایڈوربز کی جو کہ سپیشل مداف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں یعنی یہ ہمیشہ مداف ہوں گے اور جو بھی ناؤن ان کے بعد آئے گا وہ مداف الہی ہوگا فوقہ اور تحتہ اور امامہ اور خلفہ اور اندہ یہ ہم نے اوریڈی پڑھ لی ہیں الحمدللہ اسی طرح سے قبلہ اور بعدہ اور بینہ قبلہ اور بعدہ یہ بھی آج ہو گئے اور بینہ اور ماہ یہ بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آٹھ ہمارے اوریڈی الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اور باقی جو چھے ہیں یہ آپ انشاءاللہ ہم شور کیا یہ بھی آپ یاد کر لیں گے دونہ جس کا مطلب ہے کیا علاوہ دونہ کا بھی لفظ ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے المراتو کی بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ دونہ الحمزہ تو یہ دونہ بھی پڑھا ہوا ہے اور وراء ایک بہت ہی خوبصورت ذرف ہے یا ایڈورب ہے کیونکہ اس کا مطلب پیچھے ہوتا ہے جیسے وراء لیکن قرآن مجید میں کبھی اس کا معنی سامنے بھی ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے ترجمہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ پیچھے ہوا ہے یا سامنے ہوا ہے عام طور پر عرب کہتے ہیں ما وراک یعنی کیا ہے تمہارے پیچھے کونسی چیز ہے جب کوئی بندہ پریشانی میں آئے یا کچھ اس طرح کے ایکسپریشن دے کہ وہ ناخوش ہو تو پھر ما وراک یعنی کیا چیز ہے what is bothering you کونسی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے حولہ اردگرد لدا کی موجودگی میں لدا کا بھی تقریباً سیم معنی ہوتا ہے جو اندہ کا ہوتا ہے اندہ کا اور لدا دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے لیکن استعمال ان کا ڈیفرنٹ ہے اور ملدن ایک ایکسپریشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے بارگاہ سے یا اپنی بارگاہ سے یا اپنی طرف سے ملدن کا جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ سے ہمیں جو بھی چیز ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما تو یہ الحمدللہ آپ کے جتنے بھی ایڈوربز یا ظروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے اور جو کہ مضاف کی طور پر استعمال ہوتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کے سامنے آگئے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ پریکٹس کر دی ہیں اور لدا کا پھر وہی والی بات آگئی کہ جب یہ اٹیشت پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو یہ جو آپ کا الف مقصورہ ہے یہ نورمن الف میں تبدیل ہو جائے گا اور باقی الحمدللہ ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ پڑھ لی ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ ہم شور کہ آپ یاد کر لیں گے اب it's up to you آپ بے شک اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور اپنے موبائل فن پر لگا لیں پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے آفیس کے ڈسک پر رکھ لیں اپنے کچن میں لگا لیں جیسے بھی لیکن انشاءاللہ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں سبحانہ اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قیواتو بیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ